ایک دن بھی اپنی مدت سے زیادہ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود یہ موضوع بار پر چل رہا ہے خاص طور پر مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ مختلف انداز میں یہ بات کر رہے ہیں ابھی تازہ ترین بھیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ انتخابات کی مدت ہے اس میں توسیع کتنی ہونی ہے یا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ موضوع ابھی بھی چل رہا ہے اور یہ موضوع ختم نہیں ہوا تو اکتوبر نومبر میں انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور اگر اکتوبر نومبر سے انتخابات آگے جاتے ہیں تو پھر دو سوال ہیں کہ کیا یہ حکومت اپنے وقت پر چلے جائے گی اور نگران حکومت ہے کہ ایکسٹینڈڈ سیٹ اپ کے لیے آئے گی یا کوئی اور سیٹ اپ آئے گا یا پھر یہی حکومت آگے کانٹینیو کرنا چاہتی ہے غالبا مولانا فضل رحمان تو چاہتے ہیں کہ یہی حکومت آگے کانٹینیو کرے جب تک کے انتخابات نہیں ہو جاتے تو اس وقت پی ڈی ایم کی باقی سیاسی جماعتوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس تحقام میں پاکستان پارٹی ہے اس کے حوالے سے بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا سیاسی منشور سیاسی فلسوا کیا ہے کیا وہ سیٹ ایجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کنگ میکر ہیں کیا انہوں نے اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مفتی کفائیت اللہ صاحب موجود ہیں جی ایو آئی کے رہنمہ بہت شکریہ مفتی صاحب خوش آمدی تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی بیوز پارٹی کے رہنمہ ہیں اور بیر ساتھ دانیال چوزی صاحب ہمیں جوئن کریں گے مفتی کفائیت اللہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے یہ موضوع ختم نہیں ہو چکا بار بار کومیج جو سپریم کورڈ آف پاکستان ہے اس میں کھڑے ہو کر نون لیگ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی مدت سے ایک بھی دلو پر نہیں رہنا چاہتے اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے نون لیگ اس کا عیادہ کر رہی ہے بار بار کہہ رہی ہے لیکن مہاران فضل عمان صاحب کی باتوں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشنز نہ ہو اور مدت بڑھا دی جائے اس کی ایسا کیوں سوچ رہی ہے جے یو آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصد آپ کو تو اندازہ ہے نا حالات کیسے چڑھ رہے ہیں تو ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اضافی وقت لیا گیا ہے لیکن وہ وقت تو یا ڈکٹیٹر لے لیتا تھا یا ڈکٹیٹر پوچھتا تھا عدلیت سے تو عدلیت اس کو ایکسٹینشن کر دیتی جس طرح مشرف صاحب نے کہا نے پوچھا عدالت سے تو عدالت نے تین سال لے دی ہے تو مولان افضر امان کی رائج جو ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تو اندرہباد وقت پہ ہونے چاہیے اور اگر اس میں کوئی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی یا معیشت کے لیے کچھ وقت لینے کی تو یہ کام بھی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے یہ کسی ڈکٹیٹر کو تعلی عظمہ کو اور عدالت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا جس سے آپ نے یہ سوال اٹھا دیا ویسے جو مسلم لیگ نون کا سٹینڈ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وقت آئینی متد ہوگی اس حکومت کی وہ پوری ہو جائے تو ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے یہ ایک بات اس طرح ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات پیدا ہوتی ہے چونچے چنانچہ اگرچے لیکن اس طرح ساتھ لاہے کے ساتھ کیا آپ ملائے نا ہمارا سٹینڈ وہی ہے جو مسلم لیگ نون کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے نہیں ہمارا موقف تو اصولی وہی ہے کہ وقت پر ہوں مسئلہ کا حل بھی الیکشن ہے اب ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میرے کہنے سے الیکشن پیچھے آگے ہوں گے تو مولانا فضل امان یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے کسی ذات کی خواہش نہیں ہے اگر یہ اس کی ضرورت ہے تو یہ پارلیمنٹ کو بات بتانی چاہیے ہاں سعیے لیکن چل یہ یہ دو تین طرح سے مختلف وقت میں بات ہو گئی ہے تیمور تالپور صاحب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیپلز پارٹی اس بات پر مان جائے گی کہ الیکشن آگے چلے جائیں اگلے سال تک کے لیے چلے جائیں میں سمجھتا ہوں بڑا واضح زرداری صاحب نے کہا واہ ہے پریزنٹ زرداری نے کہ وہ الیکشن ٹائم پر چاہتے ہیں پہلی بات بڑی کلیر ہے نومبر میں انشاءاللہ پچیس نومبر کو الیکشن ہمارے شیڈیول ہے ہونے چاہیے سیکنڈ بات کہ جو کینٹ ٹیکر سیٹپائے گا وہ صرف ساٹھ دن کا ہوگا یعنی کہ دو ماہ کا اور دو ماہ کے بعد پھر انشاءاللہ واپس حکومت آئے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بلاول پٹو زرداری صاحب پرائم نیسٹر آف پاکستان ہوگی تو اس میں ہماری نہ تو دو رائے ہیں نہ تو کوئی ایسا ایشو ہے پہلے کچھ ہمیں ایشو اس لیے تھا کہ میرے ذرا ہیزٹنٹ تھے کہ الیکشن ابھی نہ کریں دیر سے کرے پر یہ نو میں کے واقعے کے بعد اب وہ بھی ایک پیج پر آگئے ہیں تو وہ بھی الیکشن کرانا چاہتے ہیں ذرداری صاحب ویسی بھی آپ کو پتے جو ذرداری صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہ ہی اینڈ میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی بات میں لوجک ہوتا ہے سہی ہے تو اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے پی پلس پارٹی تو پی ڈی ایم میں نہیں ہے اگر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں چی اس میں ملک کے حالات ایسے ہیں اکانومی ایسی ہے معیشت کے معاملات ہیں یا کچھ اور بھی وجوہات اگر اس میں ڈال دی جاتی ہیں تو پیپلس پارٹی ریزسٹ کرے گی پیپلس پارٹی ریزسٹ بھی کرے گی اور پیپلس پارٹی میک شور کرے گی کہ الیکشن ہوں اس چیز کو ہم جو ہے اس پر کمپرمائز نہیں کریں گے کہ اس کو ہم ڈیلے کریں فردر ایک ڈیمکریٹک پروسیس ہے جس میں الیکشن ٹائم پر ہوتا ہے کیرٹکٹیکر سیٹٹ اپ بھی ایک فکس ٹائم پر اوپر آتا ہے اور ہمیشہ جو ہے ویسے بھی پریزیڈ زراردی ہز بھی ان پوزیشن ٹو کرمنس ایوری ون ون اس پر بھی کرمنس انچھلا کر جائیں گے سائی ہے ملکہ ٹھیک ہے بیسر دانیل چوزی صاحب مولانا فضل عمان ایک اور بات بھی کر رہے ہیں اور ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے کیے کہ پی ڈی ایم ایک انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے کیا اس بات کیا کوئنگ پرام میں وجود ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں آپ اس میں کچھ سیٹ ایجسٹمنٹ کر لیں اتحاد بن لیں ہاں مولانا فضل عمان کو کچھ سیٹیں پنجاب میں آفر کر دیں اپنی اور وہ آپ کو خیبر پختونخواہ میں آفر کر دیں اس بات کی امکانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بلکل جو پلٹیکل جو ڈائنیمکس ہیں جو ایک دفعہ الیکشن سکیجول الیکشن اناؤنس کرنے پر کا ٹائم آئے گا تو یہاں بہت زیادہ جھوڑ توڑ بھی ہوگی یہاں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا سیٹ ایجسمنٹ بھی ہوں گی اور چیزیں شاید اور بھی آگے چلیں اور اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے صاحب نے ایک بڑی کلیر بات بولی انہوں نے ہمارے یہ ایک چیز کی اوپر انہوں نے بڑا کلیر ان کا پوائنٹ آف یو ہے کہ پاکستان کو اس بہران سے نکالنا ہے اور اس بہران سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز اپنے ایک پلٹفارم پہ اکٹھے ہو کے اس سے حل نکالیں اکٹھے ہو کے ہم اس کو آگے چلائیں اور یہ جو جلاو گھراؤ کی سیاست ہے اس کو خیر آباد کریں تو بلکل اس طرح کے اور اس طرح کے ملٹپل اور ڈیسیزنز آ سکتے ہیں اور وہ آپ کو نظر آئے گا لیکن جو بھی ہوگا وہ پاکستانی دیموکریسی کے لیے آپ دیکھیں نا پہلے ہی چودہ تیرہ چودہ جماعتوں کی حکومت ہے اب اس میں ایک اور پارٹی کی شمولیت ہو جاتی ہے اس تحکام پارٹی وہ بھی آ جاتی ہے حکومت میں ان کو بھی آپ بیلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایڈجسمنٹ کا فارمولا بنا لیتے ہیں تو یہ تیرہ چودہ پارٹیوں کی اگر حکومت بن جاتی ہے تو یہ تو پہلے بھی ایک مفاہمت اور مسلحت اور کئی چیزیں ایسی کمپرومائزز بیچ میں آ جاتے ہیں جہاں پر کوئی بڑے ڈیسین نہیں ہو پاتے تو ملک کے مسائل کا حل تو پچھلے ایک سال میں نہیں نکلا تو پھر یہ اگر یہی فارمولا کانٹینو کرتا ہے اگلے سیٹ اپ میں تو کیسے مسائل حل ہوں گے دیکھیں ملک کے مسائل کا حل کیوں نہیں نکلا ملک کے مسائل کا حل اس لیے نکلا کہ ہم کشکول اٹھا کے پھرتے رہے جو ایسی نے چھے عرب کی خاطر اپنا پورا ملک بیچ دیا ہم یہاں مسائل کا حل سے زیادہ ہم تو کشکول ان کی اٹھا کے اور ملکوں کی منتے ہی کرتے رہے اور آئی ایم ایف کی کہ آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں اگر یہ کوئی اچھا پیکچ سائن کیا ہوتا آئی ایم ایف سے اور پاکستان آج پروگریسیف پلاتفارم کے اوپر ہوتا اور پاکستان گروت کی طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہم بہتری کی طرف بات کر رہے ہوتے ہم تو اس کے برعکس پرانے حکومتوں کے گند ہی صاف کرتے رہے لیکن آج جب انشاءاللہ کہ آگلے آنے والے وقت میں الیکشن کے بعد جب گورنٹس بنیں گی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پنجاب میں پنجاب is the biggest province تو انشاءاللہ مسلم علیہ نون کے ساتھ جو بھی جماعتیں کولیشن میں ہوں گی وہ ہم ان کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارا ایک ون پوائنٹ اگرنڈا ہوگا وہ ہوگا چارٹر آف اکانومی معیشت کو بہتر کریں غریب کو جس طرح بجٹ آگے بجٹ آنس کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پر آپ کی ہوگی اور باقی جماعتیں آپ کی کولیشن پارٹنر ہوں گی پیپلز پارٹی ذرا تھوڑا سا مختلف سوچ رہی ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب وزیراعظم ہوں گے اور باقی جماعتیں ان کی پڑھنا رہ سکتی ہیں دیکھیں وہ اس طرح ہو یا آدھر وے آراؤنڈ ہو مقصد یہ ہے کہ تمام ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز تمام تمام پلٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھیں اور ملک کی بہتری کیلئے بات کریں دیکھیں انہوں نے پچھلے بیس سال سے کیا کیا جھوٹے وعدے کرپشن کے نعرے اور فلان کرپٹ ہے اور فلان ہے اور اپنے ملک کو یہاں پہ آج لے کے ہم آگئے ہیں کیا ہم یہی سیاست چاہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی کریں دیکھیں ان کے روز ہر آنے والے دن پہ ان کے اپنے کرپشن چارجز آ رہے ہیں ان کی کرپشن ایکسپوز ہو رہی ہے انہوں نے گھڑیاں بیچنے سے لے کر پورا ملک بیچ دیا اور آپ کو نظر آتا ہے اور ہر آنے والے دن پہ میاں نواز شریف کو جس بندے نے جس 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 بندے نے چھوڑا اس نے اپنے ڈیفرنسز کا اظہار لازمی کیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ایسا مورلی اور فائنانشلی کرپٹ ہیں جس نے چھوڑا وہ قصوری صاحبہ ہو وہ جانگیر ترین ہو وہ علیم خان ہو وہ کوئی بندہ بھی ہو ہر بندے نے دو چارجز کے اوپر کیا انہیں کہیں فائنانشلی اور مورلی کرپٹ انسان ہیں جو بندہ اپنے اداروں کے خلاف مہم چلاتا ہو جو بندہ اپنے اداروں کو تقسیم کرتا ہو فائنانشلی کرپٹ ہو مورلی کرپٹ ہو کرپشن کے علاوہ ان کے گھر میں ایک ایک بچے نوکر سے لے کر شہزاد اکبر سے لے کر ایک ایک بندہ ان کے گھر میں کرپشن کے علاوہ کو دوسری اس کو بات نہ آتی ہو انکومپٹنس اٹ پیک ہو میرا خیال سے منس دم آل پلٹیکل پارٹی جو انشاءاللہ اکٹھے بیٹھ کے کام کریں گی ملک کو اس بہران سے نکالیں گی ایک نیا پیردائم شفٹ ہو رہا ہے لیکن سر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام ہی لوگوں کو جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور آپ کو نظر آئے گا ان کو ایک ہی مقت میں جا کے اچانک خیال آیا کہ یہ سب کرپت تھے اور یہ حکومت کرپت تھی اور ان کی لیڈرشپ کرپت تھی اور پارٹی چھوڑ دینی چاہیے چیزے ہیں کہ ان سے پہلے چلیے کہ قصوری صاحبہ کو سننیں کہ پچھلے چار سال سے یہ کہہ رہے ہیں علیم خان پچھلے چار سال سے یہ کہہ رہے ہیں جانگیر ترین پچھلے تین سال سے یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے ملٹپل لوگز ہیں جنہوں نے控اموں کو چھوڑا جس نے چھوڑا اس نے پہلے چھوڑتے ہو بات کی کہ ہم نے انگلینڈ میں پیسے جمعایا قصوری صاحبہ نے کیا کہا ہم نے اس کی ہسپتال کے لیے اس نے پرسنل بینیفٹ لیا ان پیسوں سے اور اپنی پارٹی کے اوپر لگایا اور اتنے ملٹپل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیے اکبر از بابر پچھلے چھ مہینے سے کہہ رہا ہے وہ پچھلے سالوں سے رو رہا ہے اور ان کی جو پائنیئرز ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو شروع کیا تھا جنہوں نے سب سے بڑے فنڈرز تھے جنہوں نے سب سے بڑے زیادہ فائننسی کی ان تمام لوگوں نے یہ تو ابھی تو سیاسی بٹے نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں جو سٹالورٹس ہے جو تریکل ساتھ کے سٹالورٹس ہے اور وہ کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں آپ کی مجبوری تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے پارٹی کے اندر جنگیترین صاحب ان کو ویلکم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کر رہی ہے تو تالپور صاحب یہ پیپلز پارٹی ان لوگوں کو ویلکم کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی پہلی چوائیس پیپلز پارٹی نہیں ہے جو وہاں سے آئیں ان کی پہلی چوائیس جنگیترین صاحب ہیں آپ کی خیال میں کیا کوئی ایسا فرق پنجاب کی سیاست میں پڑھا ہے جہاں پہ آپ کے لئے سپیس بن سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کو وزیراعظم بنانا ہے اپنا تو آپ کو کم از کم کوئی سو کے قریب سیٹے تو پھر بھی چاہیے ہی ہوں گی اگر آپ نے کلیشن گورنمنٹ میں بھی جانا ہے تو بھی یہ سو سیٹے کہاں سے آئیں گی اگر پچا پچاس آٹھ سیٹے آپ سندھ سے مینج کرتے ہیں نکالتے ہیں جیت جاتے ہیں باقی سیٹے آپ کہاں سے جیت پائیں گے پورا بلوچستان پیپلز پارٹی میں شمولت کر رہا ہے اور کر چکا ہے انگنت لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولت کر چکے ہیں پنجاب سے ساؤت پنجاب سے سینٹر پنجاب سے اور ابھی بھی لوگ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں آپ کو اور بھی بہت اچھے اچھے نام سننے میں آئیں گے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں ایشو پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل کا یہ نہیں ہے کہ کون حکومت کیسے بنائے گا ہمارے ہاں بہت ہی افہام و تفہیم سے کام ہو رہا ہے ایک بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے میاں صاحبان کی پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ ایک بڑی انڈرسٹیننگ کے ساتھ ساتھ بڑا کمفرٹ لیول ہے ان کا آپس میں تو یہ آپ اگل سے اس کنکلوجن پر نہ جائیں کہ کوئی پیپلز پارٹی اتنی اچھی انڈرسٹیننگ ہے تو یہ چیئرمن پی سی بی کا فیصلہ تو ہو نہیں پا رہا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہے ایسے اور بھی چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں ایسے مسئلے مسائل ہیں جہاں پر ہم کچھ اور چاہتے ہیں اور نونلی کچھ اور چاہتی ہے آپ کوئی بیانات تو نہیں سنتے کوئی آپس میں نراز گیاں لڑائی تو نہیں ہوتی وہ بیٹھتے ہیں درداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ اور وہ جو بھی دوسرا اگلے کو پرونس کر لیتا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں وہاں پر بھی بہت انڈرسٹیننگ ہے بہت سی بھی چیزیں ہم ان کی مانتے ہیں بہت سی بھی بھی مانتے ہیں تو یہ چیئرمن پی سی بی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بہت بڑی سوچ رکھی بھی ہے آگے کے لیے اور میں آپ کو یوں ہی بتا دوں کہ آپ بہت پوسبل ہے کہ آپ الیکشن میں بھی ہماری اور نونلی کی الائنس دیکھیں اور اگر کسی صورت خدا نخواستہ نہیں ہوئی تو کم سے کم پیپلز پارٹی کبھی بھی اس میں پہلا ہاتھ نہیں آگے بڑھائے گی الگ ہونے کے لیے زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں جن کے ساتھ چلتے ہیں مخلص ہو کے چلتے ہیں اور جہاں تک نونلی کی بھی بات ہے وہ ان سے سنسیر ہیں اور سنسیر رہیں گے اگر کبھی کوئی دوری آئی تو ان کی طرف سے آئی گی ہمارے آنسانی آئی گی صحیح ہے مفتی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے یہاں پر پہلے ہی نونلی اور تحریک انصاف دو پارٹیز بڑی پارٹیز ہیں اس کے بعد پھر زرداری صاحب اب دعویٰ کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے سنا تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگنت لوگ پنجاب سے ہمارے پاس آ رہے ہیں پھر ایک چودی سرور صاحب ہیں وہ بھی متحرک ہیں اس کے بعد جانگے ترین صاحب بھی الیکٹیبلز کی ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سارے الیکٹیبلز تو ہمارے پاس آ گئے ہیں یہ پنجاب میں کچھ کھٹڑی پکری ہے یہ کون کھائے گا اسداللہ خان خیر اندازہ تو ہر ایک آدمی لگا سکتا ہے اور اندازہ لگانے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے لیکن میں ایک حقیقت کی طرح آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صوبائی تقسیم ہیں اس میں ہر ایک جماعت کی ساخت اور شناخت معلوم ہیں اس رحال سے میں کہتا ہوں اگر آپ پچھرے انتخابات کو دیکھیں تو وہاں مسلم لیگ نون بڑی جماعت رہی ہے اور اگر مسلم لیگ نون کا نتیجہ تبدیل کرنے کوشش کی گئی ہے تو یہ بہت زور لگایا ہے بہت زیادہ پیسے بھی لگا ہے ادارے بھی چلے ہیں تو مشکل سے انہوں نے ایک دو سیٹوں سے یا تین چار سیٹوں سے وہ لوگ جیت گئے ہیں میرے خیال میں آپ پی ٹی آئی کے بارے میں جو آپ کا اندازہ ہے میں احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں وہ حقیقی اندازہ نہیں ہے وہ مسلمی قسم کی سیاست تھی لوگ جس طرح آ رہے تھے آپ اس کا اندازہ ہیوی ویٹ پہلوان آ رہے تھے آج نہیں ہیں تو اگر آپ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں جس طرح وہ ہو گئی ہے تو پھر مسلمی قنون بچ جاتی ہے اب اختیار اور حق حاصل ہے بیمس پارٹی کو کہ اپنا ووٹر بڑھائے اور مسلمی کیا کاف بھی اپنا ووٹر بڑھائے لیکن میں جو جانتا ہوں مولانا فضل الرمان صاحب کو یا زرداری صاحب کو اور میاں نوہ شریف صاحب کو ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ ہم اپنے ووٹر کو محفوظ رکھیں اور ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑا جائے کوئی سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے اور اگر مجبوری ہے تو پھر ایجنڈا اور ایجنڈا تو الگ الگ ہے میں کہا اس میں علچنے کی قبر اس وقت ضرورت نہیں ہے جیسے ہی نتیجہ آئے گا تو بہت ساری چیزیں خطوخال واضح ہیں سہی ہے بالکل ٹھیک ہے تو تیمور تارپر صاحب یہ پجاب میں آپ کے خیال میں دو بڑے حریف کون ہے اس وقت ساسی ابھی تو سب ایک کہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہیں جمائے ایک ہے اور آپ کی جو یہ نئی پارٹی بنی ہے کیا نام ہے اس کا استحقام ہے پاکستان پارٹی آئی پی پی میرے خیال سے بہتا رہ گا یہ ذرا ورڈ ذرا مشکل ہے پتہ نہیں کیوں اتنا مشکل انہوں نے لفظ بنا کے رکھ دیا ہے آئی پی پی آئی پی تو یہ آئی پی پی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں استحقام کی ضرورت ہی نا پاکستان کو پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے پر آئی پی بھی کتنی خاص ضرورت نہیں تھی پر چلیں آگئی ہم مرکم کرتے ہیں ان کو کچھ کچھ گندے چہرے کچھ غلط چہرے چھوڑ کے کافی لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں تو میرے خواہد سے یہ بھی پارٹی جو ہے کوئی اتنی ہماری کوئی دشمن یا دور نہیں ہے سیاسی اختلاف ضرور ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں سارے اون ون پیج ہیں میں فیوچر بھی دیکھ رہا ہوں فیوچر بھی سارے ون پیج بھی ہوں گے سر دو بڑے حریف بتائیں کون ہیں پنجاب میں تیمور صاحب دو بڑے حریف آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ اس فریق کے ساتھ ہوگا یہ بڑے دو پلیئر ہیں اور باقی پھر اس کے پاس باقی ہیں دیکھیں اگر جو میرا کے اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی تو پھر تو کوئی دو لوگ ہیں ہی نہیں ہاں اگر خدا نہ خواستہ آگے جا کے فیصلہ کرتی ہے لیڈرشپ کہ نہیں ہم اپنے اپنے پلیٹفارم سے دوسری کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی ورسز نون لیگی ہوگی اور وہ تھرڈ جماعت اتنا میٹر نہیں کرے گی وہ جس کی بھی حکومت ہے تو اگر آپ پنجاب سے شیئر مانگتے ہیں نون لیگ سے سر تو پھر سن سے بھی تو نون لیگ کو شیئر دینا پڑے گا اس کے لیے آپ تیار ہیں سن سے نون لیگ کو شیئر دینے کے لیے بالکل ہم شیئر لینے کو بھی تیار ہیں ہم شیئر دینے کو بھی تیار ہیں جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے اس کی حکومت ہونی چاہیے چاہے پنجاب ہو چاہے وفاق ہو اور یہ بھی جاتاک اس کی نئی پارٹی اسٹیلشمنٹ پارٹی کی بات ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جس کی بھی حکومت آئے گی ان کے ساتھ سستی تنخواہ میں کم تنخواہ میں یہ لوگ ہاں کر دیں گے چاہیے آپ نون لی کے ساتھ اتحاد کے خواہش مند ہیں لیکن اگر استحکام پارٹی نے نون لی کے ساتھ اتحاد کر لیا گئے ہوئے ہیں لندن جنگٹرین صاحب تو پھر کیا ہوگا میں سمجھت ہوں ان سب چیزوں پر وار اور فکر ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں اور آپ حیران مت ہوئے گا آپ حیران مت ہوئے گا اگر پریزیڈنٹ زرداری اور وہ تینوں کو آپس میں بنا کے اور بٹھا دیں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے چلیں بیرسر دانیال صاحب آپ کے حال میں پنجاب میں آپ کا مقابلہ ہے چلیں نون لی کے بڑی پارٹی ہے میں تو پہلے مان لیتا ہوں نون لی کا مقی حریف شاسی جماعت کون سی ہے پنجاب میں دیکھیں جی اگر حقیقی بات کی جائے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 2018 کے الیکشن میں تمام ریکنگ کے باوجود تمام چیزوں کے باوجود ہم ایز سنگل لارجسٹ پارٹی سامنے آئے تو انشاءاللہ جو آئینے والا وقت ہے اور الیکشن ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پھر ایک سنگل لارجسٹ جماعت کے تحت سامنے آئے گی اور جو حریف ہیں تو تمام دیکھیں ہمارے اور جتنے بھی جب الیکشنز میں جائیں گے تو we will have our own confidence جتنی بھی پارٹیز کلیشن میں ہیں وہ اپنے آپس میں الیکشن لڑیں گے کچھ سیٹوں میں جی اجسمنٹ ہوگی لیکن ہم most probably most seats میں الیکشن اکیلے لڑیں گے بغیر کسی کلیشن کے آپ پیپس پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امکانات نہیں دیکھتے دیکھیں ہم یہ جتنے بھی اتحاد ہیں وہ seat to seat bases ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں آپ اتحاد کر لیں آپ seat to seat bases کے اوپر اتحاد ہوگا تمام political parties ہیں ان کا اپنا narrative ہے اپنا بیانیا ہے ہم سب کا ایک اپنا منشور ہے ہم اکٹھے بیٹھیں اس ملک کے لیے اس ملکی معیشت کے لیے ہمارے الاغ narratives ہیں اور ہم ان چوروں کے خلاف اکٹھے ہوکے بیٹھیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا چھوٹے وعدے کیے پاکستان کو جلاو گھراو کی سیاست میں لگایا اور اپنی ایک پوری نسل سر چور بھی تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ایک زمانے میں آپ کے چور تو یور ہیں دوسرے زمانے میں آپ کے چور بدل گئے اور جو پہلے چور سے وہ اتحاد میں من آگئے تو چور بھی تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں دیکھیں آپ چور بے شک بدلتے ہو یا جو بھی ہو لیکن ان کی سرگنا ان کو لک آفٹر ان کا ٹاپ لیڈر جو ہے وہ ایک ہی بن رہا تھا جس نے پاکستان کے لوگوں کو پرووک کیا خراب کیا جھوٹے وعدے کیے اپنی جنریشن کو برد باتوں کے اکسایا وہ تو کوئی اور تھے وہ یہ نہیں تھے تو ان کے حریفی تھے ان کے ساتھ تھے جن جن کوئی اور ان کے لوگ منپلیٹ کر رہے تھے لیکن پھر میں نے وہی بات کی کہ ہم جو الیکشن ہیں وہ سیٹ ٹو سیٹ بیس پر لڑے گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام سیٹوں میں ہماری ایک ہی پالسی ہو ہم الیکشن دھڑلے سے لڑیں گے زور سے لڑیں گے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ڈیلیوری کا ہمیں جب بھی ملک دیا گیا وہ مشکل سے بہران وہ مشرف کے ٹائم کے بعد پہ ملا ہو یا مشکل سے مشکل ترین بہران میں ملا ہو ہم نے پاکستان کو بہرانوں سے نکالا پاکستان میں لارجسٹ روڈ نیٹ وک ڈالا ہم نے بجلی کا بہران ختم کیا دہشتگردی کے اور ناسور کو ہم نے خیر آباد کا ہم نے پاکستان کو ایک پرگریسیو اور ایشن ٹائگر بنایا تو لوگوں کو ہم اپنے اس نیریٹیف پہ ساتھ جائیں گے اور ہاں بالکل یہاں جو کلیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ اور بعض علاقوں میں شاید ہماری کلیشن اور چیزیں بات بنے لیکن جو موسٹلی اوور آر ایڈیکشن ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کنگز پارٹی کون ہے اس وقت جانگیر ترین صاحب ہیں یا کوئی اور ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جانگیر ترین صاحب کو اب بہت اہمیت دیتے ہیں یہ اتنے اہمیت میں قابلی ہو لوگ نہیں ہیں دیکھیں نا یہ کے نام سے آئے تھے اب وہ یہ سباغی ہو گئے ہیں تو کا ووٹر تو ان کو ووٹ نہیں دے گا اب کون سا ووٹر ہے گیا وہ ہمارا ووٹر ہے یہ بیوز پارٹی کا ہے اور یہ مسلملین انہوں کا ہے تو وہاں تو ان کی گھر یہ پڑی ہوئی ہے آپ کا تو مقابلہ ہی نہیں ان سے بنتا آپ کیپی میں ہیں وہ پنجاب میں ہیں ان کے کیپی میں کوئی نشان نظر نہیں آتا آپ کا پنجاب میں کوئی نشان نظر نہیں آتا نہیں وہ آئیں گے نہیں در بھی کنگ والے تو آتے ہیں لیکن ان کو اتنی زیادہ جواب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی تبدیل آئیں گے میں نہیں سمجھتا یعنی ان کو ایک نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا ایک نشان کے فالورز کا صرف کیا فرق پڑتا ہے وہ فالور تو رہی نہیں ہے وہ پارٹی نہیں رہی ہے کون سے فالور ہیں ان کے اسی حد میں ہیں اب دوسری طرف تو یہ لوگ گالیوں میں شامل رہے ہیں تو یہ ایک مشکل سے اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے مشکل سے یہ کوئی بہت بڑی تبدیل نہیں رہا سکتے میں آپ کو سٹام پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں مسلم لیگ پنجاب کی بڑی پارٹی تھی بڑی پارٹی ہے اور بڑی پارٹی رہے گی دو آزار اٹھارہ میں تو ان کا بازو مروڑ کر ان سے یہ حکومت لی گئی ہے اس کے درہ جوگریشی بھی شامل تھی اس کے درہ سٹیبیشی بھی سامل تھی اور اس کے درہ پیٹی ہے کہ ہوا بھی تھی اب سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہنچ گئی تو مسلم لیگ نون اپنا ووٹ لے گی اس کا ووٹر تو فخرز کے ساتھ پرنسیشن جائے گا اور سر اٹھا کے جائے گا تو اب میں نہیں سمجھنا کہ آپ اس مسلم لیگ نون کی اتنی بڑی اکثریت کو اقریت میں تبدیل کریں گے سر سو کے قریب ان کے پاس چلے گئے ہیں آپ ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے بڑی حیران کن بات ہے مفتی جان اس لیے نہیں دیتا ان الیکٹیبل کا اپنا ووٹ ہوتا تو یہ مجھے پاس نہ چاہتے تو یہ مجھے جیتے ہیں اب بیٹ کے نشان ان میں سے کئی تو آزاد جیت کے بھی ان کے پاس گئے تھے جہاں آپ نے تین سو بیالی سیٹوں کو فرم فرم کر رہا تھا وہاں تو کئی لوگ کوئی اہمیت نہیں ہو دی میں آپ کو مستقبل کا نقشہ دکھاتا ہوں اس کو آپ لکھیں اور جب الیکشن ہو جائے تو پھر مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس رہے گی یہی پنجاب پیپلز پارٹی کے پاس رہے گیا سندھ اور پلوچستان اور کے پی ہمارے پاس رہے گا اور انشاءاللہ مستقبل کے ادر مخلوط حکومت ہوگی سر آج کیسے یہ مخلوط حکومت ہوگی آپ کے جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما اختیار ولی صاحب کرمنشن سے خطاب کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگ چکا ہے اور گورنر جو کہ جے یو آئی سے ہیں ان کو غلام علی صاحب کو ہٹایا جائے ان کے حدے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت اتحاد ہوگا یہ تو اختلافات ہوگئے ہیں آپ کے مختلف لوگ ہوتے ہیں ہمارا جنڈے بھی آلگے اختیار ولی صاحب کو جو مشکل پیش ہے کے پی میں پشاور میں وہی مشکل تو ہمیں پیش ہے اسلام آباد میں تو ہم گزارہ کرتے ہیں وہ کیا ہے جو ان کو وہاں پیش ہے مجھے تو نہیں پیش ہے جو آپ کو گورنر صاحب سے کیا مشکل ہے دیکھیں نا جب آپ کی پائلٹی کا گورنر ہوتا ہے تو اور بات ہوتی ہے خوشگوار ماحول ہوتا ہے آپ کے پائلٹی کا نہیں ہوتا تو یہاں بھی تم میاں شہبہ شریف صاحب گزارہ کرتے ہیں نا تو اتحادی تمام لوگ اسے میں ترخواست کرتا ہوں کہ یہ وقت باہم لڑنے کا نہیں ہے گزارہ کرنے کا آچھا بلکل صحیح گزارہ کریں دانیل صاحب ہے مرسط آچھا دانیل صاحب میں آپ سے سوال یہ بھی کیا تھا کہ چودی سرور صاحب کے کیا آپ اس سیاسی تجزیہ سے اتفاق کرتے ہیں صاحبہ باگ کے سب سپوائلر ہیں وہ خود اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ میں اس سٹیٹمنٹ سے بڑا سٹرونگلی ڈسگری کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں ٹانگے کی پارٹی تھی اس نے پنجاب میں ہمیشہ ایک ٹانگے کی پارٹی رہی دوہزار اٹھارہ میں ان کو منڈٹ چرا کے دیا گیا ان کی اوپر انویسمنٹ کی گئی اور جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو منڈٹ دیا گیا یہ اب جب آپ کی ایک ابھیج ان کے طاقت کے بٹھ بٹھ ٹوٹے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون دو تہی اکثریت لے کے پنجاب میں آئی گی سنگل لارجسٹ جماعت بن کے پنجاب میں آئی گی مجھے بات بتائیں کہ آپ پنجاب میں خالی ایک کسی اور جماعت کا کارنامہ بتا دیں آپ بتائیں کہ اس نے یہ ڈیمز بنائے آپ بتائیں کہ یہ انفرسٹرکچرل ورک کیا آپ بتائیں کہ یہ آپ نے فارما ٹو ٹریڈ مارکٹ بنائی فارما ٹو روڈ مارکٹ بنائی کیٹل مارکٹ بنائی کسی نے کچھ اور کیا ہم نے پنجاب میں ڈیلیورنس کی سیاست کی ہم نے لوگوں کے دل جیتے ہم نے کام کر کے لوگوں اپنی لوگوں کی امیدوں پر پورا اترے اور بار بار اترے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اتریں گے ہم دوبارہ اسی سپیڈ سے کام کریں گے اسی زور سے کام کریں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ اٹھا کے اسی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے جہاں ہم چھوڑ کے گئے اور پنجاب کے ورکر کو پتا ہے پنجاب کے ورکر نے ان کا ایک دفعہ تھوڑا سا جھانسے میں تو آگئے ان کو کس زور دستی جس کس طریقے بھی لیکن وہ ورکر کو ایک چیز پتا ہے کہ امید جیسے ناسور کو جھوٹے بندے کو دوبارہ موقع نہیں دینا ہے ان کی پنجاب میں صفایہ ہو جائے گا صفایہ میں کہتا ہوں کہ ان کو لڑنے والے بندے نہیں ملیں گے ان کی حلقوں میں ان کی بارہ تیرہ سات پانچ سات ہزار زیادہ ووٹ ہوئی آپ ہمیں آ پٹھا کے آپ یہ پروگرام ریکارڈ کریں اور آپ ہمیں بلا کے پوچھنا آپ کہ ان کی پولٹیکل جو نرچرنگ ہوئی ہے نا وہ تمام ایک نرچرنگ ہوئی تھی آپ مدان کھنا ہے مدان ہوئی ہے اور ان کو اپنے ہی فالورز کی شکووں کا شکایات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ اووریڈ کر رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں دیکھیں استقام پاکستان جو جماعت ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ساؤت پنجاب میں کیونکہ ساؤت پنجاب میں جماعت سے زیادہ شخصی حیثیت کی بھی ووٹ ہیں تو ان کی ساؤت سے کچھ شیوٹیں آئیں گی کچھ یہ کولیشن میں جب لڑیں گے تو ان کو مفتی صاحب کہتے ہیں ہماری اور دوسری جماعتوں کے بھی ووٹ پڑیں گے اور ان کو کچھ ووٹ وہ بھی پڑے گا جو انٹائی نون لیگ ہے اور انٹائی پیپلز پارٹی ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ملک دشمن ہے وہ کہتے ہیں اب ان کو حساس ہوا کہ یہ اداروں کے خراف جو کام کتر ہے اس کے ساتھ نہیں چلنا ہم نے اپنی نسلیں اتباع نہیں کرنی تو ان کے ہمارے ساتھ اور پیپلز پارٹی سا چاہتے ہیں کچھ گریوینسز ہوں وہ ووٹ بھی ان کے پاس جائے گی اور دیویل بھی دیویل بھی لیمیٹڈ ٹو ساؤت لیکن وہ ایک آٹومیٹیکلی ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آپ کے آئے گا اور ہمیں امید ہے کہ آگے آنے والے ٹائم پہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا سکیں گے کیونکہ ایک چیز ہم تمام جماعتیں جو آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوکے یہ آوازیں کسر ہی ہیں باتیں کرنا کی کوشش کر رہی ہیں ان تمام لوگوں کی ٹاپ آف دا فیرست وہ کیا ہے کہ پاکستان کو مستقم کرنا پاکستان کی میشت کو مستقم کرنا پاکستان کو ایک ٹھیک راہ پہ ڈالنا پرگریسیو اور پرگریسیو پاکستان کی بات کرنا ایئین ٹائگر بنانا اپنی مفاد اچھا مفتی صاحب کہتے ہیں کیپی میں شاید ہمیں مسئلے ہیں پنجاب میں فیڈرل میں ان کو مسئلے ہیں لیکن وہاں ہم برداشت کر رہے ہیں یا یہ برداشت کر رہے ہیں اور یہ برداشت کا مادہ لے کر اس ٹالرنس کو لے کر ہم پاکستان کو آگے جا سکتے ہیں اور اسی طرح پاکستان جائے گا ہم لوگ جلاو گھراو کی سیاست میں بلیب نہیں کرتے آج مولانا فضل الرحمن میں بڑے اس کی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب چاہتے تو پورا ملک بند کرتے مولانا صاحب چاہتے تو پورے ملک کو آگ لگاتے لیکن انہوں نے اپنے ورکرز کو سمجھایا اپنے کارکنوں کو سمجھایا اور اچھا ویڈل ویٹ اور گراؤنڈ کی بات کی اور آپ اسی طرح انشاءاللہ آپ آگے لے کے جائیں گے چیزوں کو ایک مخلوط حکومت بنے گی آئندہ آپ جو انتخابات کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مرکز میں مخلوط حکومت بنے گی یہ تو پہلے بھی ہے تو پہلے جو مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے وہ اگر پچھلے ایک سال میں مزید بہرانوں میں ہی لے گئی ہے ملک کو تو آگلی انتخابات کے بعد کیا نیا ہو جائے گا نہیں تھوڑا فرق ہوگا نا ابھی جو حکومتیں ملی ہیں تو ہماری جوڑی میں گری ہمیں مانگی تو نہیں ہے آچھا یہ جب اماری کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تو وہ تمام باتوں کو جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے ان کو پورا نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو وہ گر گئے جب وہ گرا تو آگے تیسری قوت ہو تھی نہیں ہم ہی تیسری قوت ہے تو ہم نے ہماری جولی میں گرا ہم نے توان اور کرہان اس کو سنبال آئے ٹھیک ہے اب ہم جو ریجنڈے کے ساتھ جائیں گے قوم ہمیں ووٹ دے گی اور اگر ووٹ ہمیں اتنے ملے ہم تینوں جماعتوں کے عباس کہ ہم تو تہائی تک پہنچ جائیں تو اپنے جو مشترکہ کاز ہے اس کے لئے ہم ایک ساتھ آگے چلیں گے ٹھیک تو یہ مایوس نہیں ہوگی ہم قوم کو آگے لے کے پڑھیں گے اور قوم کی معیشت کو ٹھیک کریں گے تو الیکشن مسئلے کا حل ہے جب الیکشن ہوگا تو اس طرح کی کومنٹ نہیں ہوگی جس طرح کمزور کومنٹ اب ہے وہ تقریف کومنٹ ہوگی اور قوم کے لئے امید کی بات ہے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں اور وہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی ذرخیج ہے ساکی وہ نم تو ہی تو دھونڈ رہے ہیں سب لوگ بہت شکریہ مفتی قفایت اللہ صاحب بیرسل دانیل چوزی صاحب تیمور تالپور پہ ہمارے ساتھ موجود رہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مراد راست صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس تقیام پاکستان پارٹی کے رہنما ان سے بات کریں گے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس تقیام پاکستان پارٹی کے آنے کے بعد پنجاب کی جو پولٹیکل ڈائنمکس ہیں وہ چینج ہوئے ہیں بہت سارے سوالات چینج ہوئے ہیں بہت سارے نئے جو ہے وہ افق کھلے ہیں سیاست کے اوپر پنجاب میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جہانگی ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ کس سیاسی نعرے کے ساتھ میدان میں اترے گی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پنجاب کے اب دو بڑے حریف کون سے ہوں گے کیا وہی جو پہلے روایتی حریف تھے یا وہ جو اب نئے نام سے سامنے آئے ہیں پھر یہ کہ نئے جو لوگ ہیں یا نئی جو پارٹی ہے اس میں شامل وہ رہنما جو پچھلے بیس پچیس سال میں مختلف پارٹیز کے ساتھ سیاست کرتے رہے ہیں ان کو کتنی مقبولیت مل پائے گی وہ کتنے ووٹ حاصل کر پائیں گے پھر کیا تحریک انصاف کی مخالفت میں یہ جماعت میدان میں اترے گی یا پی ڈی ایم کی سیاستی جماعتوں کی مخالفت میں یہ میدان میں اترے گی تو بہت سارے سوالات استحقام پاکستان پارٹی کے آنے کے بعد پنجاب کی سیاست میں اُبرے ہیں اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کیا یہ کینگز پارٹی کے طور پر کردار ادا کریں گے یا اپنے آپ کو اور پھر یہ کتنی سیٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں جو ہم اس حقام پاکستان پارٹی کے رہنماوں سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں اس وقت مراد راہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان کے سامنے ان میں سے ہم کچھ سوال لگتے ہیں بہت شکریہ مراد راہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کی تو آپ نے ڈیموکریٹس کے نام سے ایک گروپ بنایا اور اس گروپ سے آپ نے اپنی سیاست کے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھی بھی شامل تھے لیکن جنل دیا آپ نے ریالائز کیا کہ نہیں یہ پلیٹ فرم کامیاب نہیں ہوگا آپ کو تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے جانا چاہیے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بنیادی فیصلہ یا تبدیلی کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا اور آپ کو کیوں لگا کہ آپ کا ڈیموکریٹس گروپ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ ڈیموکریٹس گروپ کے نام سے تھا جو ہم نے بنایا تھا پہلے اور وہ ایک پلیٹ فرم ہم بنا رہے تھے جو پی ٹی آئی سے لوگ نکل کے آ رہے تھے ان کے لیے تو یہ وہی پلیٹ فرم ہے جو کہ ہم نے مرج کیا استقام پاکستان کے ساتھ اور یہ پلیٹ فرم وہی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں وہ اس کے اندر ہیں آپ دیکھیں اگر آج بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ دیکھتے تو سارے ہمارے پی ٹی آئی کے جو ساتھی تھے وہی وہاں پہ تھے اور وہ ایک پلیٹ فرم سب کو چاہیے تھا تو ہم نے کہا بجائے دو پلیٹ فرم بنائیں پی ٹی آئی کے ایک ہی پلیٹ فرم ہونا چاہیے جی صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے مراہ صاحب ابھی ہم ڈسکیشن کر رہے تھے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے پنجاب میں کون کس کا حریف ہے اور روایتی طور پر سیاسی حریف کون آپس میں جب الیکشن لڑیں گے تو کون کس کا حریف ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں استقام پاکستان پارٹی کا سیاسی حریف کون ہوگا اگلے انتخابات میں میرے خیال سے جو جو کیونکہ ہم ایک انڈیپیننٹ پارٹی ہیں اور جو جو الیکشن لڑے گا جو آج بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کیونکہ نمبر ون ٹارگٹ ہمارا الیکشنز یہ ہے کیونکہ الیکشنز اگلے دو سے تین مہینے کے اندر ہیں سو بات صرف الیکشنز پہ تنظیم پہ بھی ہوئی مگر میجورٹی اف تی ٹائم ہماری بات جو ہے وہ الیکشنز پہ ہوئی ہے اور آگے جاگے کیا فیصلہ ہوگا اس کا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا مگر آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم انڈیپیننٹلی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور پورا پورا تگڑا الیکشن لڑیں گے ہم سب لوگ وہ ہیں جو کہ پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور جیتے بھی رہے ہیں اور ہارتے بھی رہے ہیں مگر میجورٹی جو ہیں وہ جیتے ہوئے لوگوں کی ہے جس میں ایمین ایس بھی ہیں ایم بی ایس بھی ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں پروینشل منسٹرز ہیں سو انشاءاللہ انڈیپیننٹلی لڑیں گے آگے جا کے الیکشن سے قریب کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے وہ اس وقت دیکھا جائے تو آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب الیکشن میں اتریں گے تو تمام ہی سیاسی جماعتیں آپ کی حریف ہوں گے اور آپ ان کے خلاف نعرہ لگائیں گے وہ تحریک انصاف بھی ہوگی وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہوں گی آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پی ڈی ایم نے پرفارم نہیں کیا تو اس لیے آپ ہمیں ووڈ دیں تو تمام اس سیاسی جماعتوں کی مخالفت کر کے آپ ووڈ مانگ رہے ہوں گے آج کا تو یہی فیصلہ ہے ہم ایک انڈیپیننٹ الیکشن لڑیں گے اور سب مل کے اپنا لڑیں گے اور انشاءاللہ ایک تگڑا الیکشن لڑیں گے صحیح اور آپ کی سیٹ ایجسمنٹ کے امکانات آج کی تاریخ تک تو نہیں ہے آج نہیں ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں الیکشن سے قریب اگر کوئی سیچویشن بنتی ہے اس وقت دیکھا جائے گا ہماری لیڈرشپ سارے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے نقصان دے ہے کس طرح ہے جو پارٹی کی بہتری ہے جو ملک کی بہتری کے اندر ہوگا وہی ہوگا اس لیے انشاءاللہ جو ملک کی بہتری ہے سب سے پہلے ملک کی بہتری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آج آپ لیکن آپ کی مراد صاحب کچھ پارٹی کے آپ کے کچھ رانوما جو حکومت کا حصہ بھی ہیں اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اس وقت پی ڈیم کی جو حکومت ہے اس کی ایک طرح سے تحادی بھی ہو جاتے ہیں جیسے آن چودی صاحب ہیں آپ کی پارٹی کے اختیار بھی ہیں وزیراعظم کے مشیر و معاملے خصوصی بھی ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ استحقام پاکستان پارٹی ایک طرح سے اتحادی جماعت کا یا حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہے نہیں بلکل بھی نہیں اور اس پہ بھی آج بات ہوئی ہے اور اس پہ بھی آپ کو فیصلہ کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ میں بھی وہ ڈیٹیلز آپ کو دینا نہیں چاہتا یعنی آن چودی صاحب آپ نے حکومت کی عوضے چھوڑ دیں گے یہ بلکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا مگر کچھ دنوں میں آپ کو یہ فیصلہ بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ اس پہ بات ہو گئی ہے پارٹی میں یہ بتائیے کہ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا امکان ہے یا ملاقات تیہ ہے جہانگی ترین صاحب کی جہانگی ترین صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جانے سے پہلے مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ لندن میں کوئی ملاقات ہوگی وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عید پہ واپس آ جائیں گے دو ہفتے کے اندر میرے خالق سے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو نہیں ہے جہانگی ترین صاحب ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ کی پارٹی میں کیا رائے ہیں کیا ان کے لیے کیسے راستہ بنے گا آگے انتخابات میں حصہ لینے کا دیکھیں جب آپ نے بہتری کرنی ہونا کسی چیز کے ضروری نہیں کہ آپ الیکشن لڑیں انہوں نے ایک پلاتفارم بنایا ہے ہم سب نے مل کے اس پلاتفارم کو جوائن کیا اور بہتری جو ہے وہ اچھے ساتھیوں کے ساتھ بھی آ سکتی ضروری نہیں کہ آپ خود الیکشن لڑیں تو بہتری آئے گی یا آپ خود پرائم نیسٹر بنیں تو بہتری آئے گی یا خود آپ چیئرمنٹ بنیں تو بہتری آئے گی اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں اور آپ اس ملک کی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بیک سیٹ پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت فرنٹ سیٹ پہیں صحیح ہے مورا صاحب آپ کی پارٹی کی سیاسی سوچ سیاسی فلسفہ کیا ہے کیا سیاسی نعرہ لگا کر آپ پیدان میں آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے دیکھیں ان ساری چیزوں پر تو کام ہو رہا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا پارٹی کو بنے دے مگر سب سے ضروری نعرہ جو ہے میرے خیال سے وہ ہے عام آدمی کی زندگی میں فرق لانا اگر آپ عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں لے کر آ سکتے تو میرے خیال سے آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے جو حالات اس وقت اس ملک کے ہو گئے ہیں جن حالات میں اس وقت ہم بیٹھے میں ہیں عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ دال نہیں خرید سکتا سبزی نہیں خرید سکتا کھانے کے لیے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا اپنا گھر نہیں چلا سکتا اگر آپ عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں ڈال سکتے دوزہ آٹھ میں کسی اور میں گئے دوزہ تیرہ میں کسی اور پارٹی میں آگئے اٹھارہ کا الیکشن ہوں نے کسی اور پلیٹ فارم سے لڑا وہ لوگ کیسے الیکشن میں عوام کی زندگی میں تبدیل لائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے پندرہ سال میں نے ایک پارٹی میں گزارے اس میں سے بارہ سال میں نے سڑکوں پر گزارے تین سال میں ساڑھے تین سال منسٹر تھا آپ اگر میں صرف اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں میں نے کبھی سوچ کے یہ نہیں کی کہ جی پرائیوٹ سکول کے لیے کیا ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہو رہا ہے میں نے صرف گورنمنٹ سکول کا سوچا میں نے صرف گورنمنٹ سکول تیچرز کو پرائیورٹی دی سب سے پہلے اور گورنمنٹ سکولز کو پرائیورٹی دی اور جو چیزیں میں نے کی وہ آپ کسی پر بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں آج بھی جب دی علاقوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے آ کے گلے ملتے ہیں جو جو چیزیں میں نے ان کے لیے اس وقت تھی سو ٹھیک کام کرنے کے لیے آپ کو صرف پلیٹ فارم چاہیے آپ چاہے دس پارٹیاں بدل کے آئے ہو اگر آپ نے اچھے کام کیے تو لوگ دوبارہ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں نا ورنہ آپ کو لوگ کیوں دوباری باری الیکٹ کریں گے آج تک ان سمام لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو دس پارٹیاں جو بدل کے آئے ہیں ان کو صحیح پلیٹ فارم نہیں ملا آپ کا یا ماننا ہے نہیں پلیٹ فارم اگر ملا بھی ہے تو میرے خیال سے ان کو وہ لیبرٹی نہیں ملی جو کہ لیبرٹی ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جو بھی فیصلے ہوں گے انشاءاللہ وہ سب کی مشابرت سے ہوں گے جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں آ چکے ہیں آج بھی جس طرح ایک میٹنگ ہوئی ایک بڑی کھلی میٹنگ تھی ایک بڑی اوپن میٹنگ جہاں پہ سب بیٹ کے اپنا پوائنٹ افیو دے رہے تھے یہ نہیں کہ ایک بندہ فیصلہ کر رہے ہیں یا دو بندے فیصلے کر رہے ہیں یا تین بندے فیصلے کر رہے ہیں سو سب کی مشابرت سے جو بھی اینڈ پہ آج ہم نے فیصلہ کیا وہ سب کی مشابرت سے ہوا اور بیٹ کے وہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ یہ چیزیں ہم نے آج کے بعد سے کرنی سو اس لیے آئی تینک اب وہ والا ٹائم ختم ہو چکا ہے کہ ایک بندے کے کہنے پہ یا دو بندوں کے کہنے پہ سب چلتے جائیں ٹھیک صحیح ہے بہت شکریہ مراد راست صاحب پارٹی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجازہ دیجئے اللہ حافظ